السلام علیکم میں سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ یوٹیوب چینل پر آپ تم دوستوں کو خوش شام دیر کہتا ہوں دوستو آپ نادرہ کے موبائل پورٹل کو یوز کرتے ہوئے اپنے شناختی کارڈ کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس شناختی کارڈ میں دو قسم کے موجود ہوتے ہیں نائیکوپسین ایسی جو کہ یہاں لوکل ریزیڈنس کے لیے ہوتا ہے اس طرح سے پاکستان اوریجن لیر جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے وہ پی او سی کا کارڈ بنواتے ہیں اور اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کس طریقے سے بنوا سکتے ہیں آن لائن جو پورٹل ہے موبائل کا اس کے اوپر آج ہم کمیونکیشن کریں گے آپ کس طریقے سے یہ اپلائی کر سکتے ہیں اور شناختی کارڈ حاصل کر سکتے ہیں اس میں آپ کے فنگر پرنٹس بھی انوالو ہوں گے فنگر پرنٹس کس طریقے سے آپ لیں گے اور اس طریقے سے شناختی کارڈ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کس طریقے سے آپ اپلوڈ کریں گے آج کی اس ڈیٹیل ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ سبسکرائب نہیں کیا تو انہیں صرف دیئے گے ریڈ کلر کے بٹن سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ یہ گھنٹی کا بٹن بناوا ہے اس گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پوش کرتیں یہ نوٹیفکیشن آئیکن کا بٹن ہے جب بھی ٹکنالوجیز کے حوالے سے میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو ان کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں گے اور آپ پھر انہوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے اوکے دوستو ہمارا جو سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ پاکستان کا اس وقت نمبر ون یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر بہت ساری اس وقت موجود ویڈیوز ہیں اگر ہم پلی لسٹ کے اندر جائیں گے تو ہم لوگوں نے جو نادرہ کے حوالے سے ویڈیوز ہیں یوٹیوب کی بلوگن کی ویڈیوز ہیں اسی طریقے سے جو ہمارے پاس جابز کی انفرمیشنز ہیں ورڈ پریس ہے اور فیڈر گورنمنٹ کے حوالے سے جو پروسیجرز ہیں یہ ٹوئنٹی سیون اپلیکیشنز ورڈ پریس کی ٹوئنٹی سیون اپلیکیشنز کمپیوٹر ٹیپس ٹیک ہے یہ اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں میری اس یوٹیوب چینل کے پر موجود ہیں میری اس ویڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر موبائل ایپس ڈاٹ پی کے کی ایک ویبسائیڈ موجود ہے جس کے اندر بھی میں بہت ساری اپلیکیشنز کی ویڈیو لے کے آتا ہوں ریویوز اور ان کی ڈیٹیل ان کے سٹیپ بے سٹیپ جو پروسسز ہیں وہ میں ڈسپلے کرتا ہوں ٹیک ہے کس طریقے سے آپ یہ کمیونکیشن کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر کس طریقے سے اپنے آپ کو انہانس کر سکتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں کہ نادرا کے پورٹل پر تو ہمارے پاس یہ نادرا کا پورٹل کھلا بیا ہے ٹیک ہے اس وقت ڈی ڈاٹ نادرا ڈاٹ جیو ڈاٹ پی کے یہ ہمارے پاس پورا سٹیپ ہے اگر ہم اس کو نیچے جائیں گے تو آپ موبائل ایپ جو ہے وہ ایپ سٹور کی یہاں سے آپ کیو آر کورڈ سکین کریں یا پلے سٹور پہ یہ کیو آر کورڈ سکین کریں اور پلے سٹور سے سرچ کریں پاک ایڈنٹیٹی تو آپ کو ایپ مل جائے گی اس کے علاوہ نیکسٹ ہم جائیں گے تو یہ کمپلینٹ سسٹم ہے موجود اور ہماری آج کی ویڈیو کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ دیکھیں گے اپلائی فار نائک آپ یا اپلائی فار سی این ای سی پی او سی کے لیے کیا کس طریقے سے اپلائی کریں گے یا پی او سی آپ نے کینسل کرنا ہے یا سرٹیفیکیٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے یا اپلائی فار سی سی کرنا ہے کس کیا آپ نے کرنا ہے اس حساب سے آپ یہاں کمیونکیشن کریں گے ہم جائیں گے اپلائی فار سی این ای سی جو ہی ہم اپلائی فار سی این ای سی کے بٹن پر کلک کریں گے تو اس کی جو ڈیٹیل انفرمیشن ہے وہ ڈسپلی ہونا شروع جائے گی کہ ایڈنٹیٹی ڈاکومنٹ سے جو ہے ایڈنٹیٹی سی این ای سی وہ کس طریقے سے آپ اوہل کریں گے کمپیوٹر آئیز این ای سی ہے وہ آپ اس کی جو ریکوائرمیٹ ہے وہ یہاں سٹارٹ ہو جائے گی یہ ہمارے پاس آگی ڈیٹیل ٹھیک ہے سی این ای سی کی ڈیٹیل ہے کس طریقے سے آپ کریں گے یہاں یہ کمپیوٹر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اب یہاں سے آپ what are you looking for آپ select your query select کریں گے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ کیا stolen ہے کیا آپ renew کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ modify کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ cancel کروانا چاہ رہے ہیں یا آپ already application ہے اس کو speed up کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہیں گے ہمیرا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ stolen یہ loss میں ہو گیا ہے تو ہم اس کا solution دیکھیں گے جو ہی ہم اس کا solution پہ جائیں گے تو یہ لکھا ہوا ہے no documents required card will be issued with existing data only date of issuance and expiry will be changed ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کے اوپر click کریں گے ہمارا آئی ڈی کارڈ گم ہوا ہے تو کیا ہم اس کا کیا process ہو گیا ہم لاؤگے دیکھیں گے کہ apply online اوکے دوستو یہاں آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے آئی ڈی بنانی ہے میری آئی ڈی آلڈی موجود ہے otherwise آپ یہاں create new account کے اوپر جائیں گے تو آپ کے پاس آئی ڈی کا جو فارم ہے وہ open ہو جائے گا یہ میں فارم آپ کو open کر کے دکھا رہا ہوں میری آئی ڈی آلڈی اس وقت created ہے تو لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے میں اس فارم create new account کے button پر click کر رہا ہوں تاکہ یہاں سے میں چیک کروا سکوں آپ کو یہ اس کے دو سٹیپ ہیں سٹیپ 1 کے اوپر آپ نے پرسن انفرمیشن دینی ہے اور سٹیپ 2 کے اوپر آپ نے ای میل اور موبائل کی انفرمیشن دینی ہے یہاں آپ نے name دینے ہے آپ نے country اپنا ای میل اپنا password اور capsta then دوسرے پر جو آپ ای میل دیں گے اس کے اوپر ایک code آئے گا جو موبائل دیں گے اس کے اوپر ایک code آئے گا آپ وہاں سے verify کرنے کے بعد اس login کی screen پر جو میری login کی screen ہے اس پر آپ آ جائیں گے اس وقت کیونکہ میں اس computer سے already ایک ID بنا چکا ہوں اور میرے پاس یہ email address ہے اسی سے ہی میں login کروں گا یہ میں نے یہاں ہم capsta لکھیں گے اور میرا already password save ہے یہاں پہ اور میں اس سے login ہو جاؤں گا جو ہی آپ login کریں گے تو آپ پاس یہ terms and condition آ جائیں گی جو نادرہ کی fee کے والے سے ہیں کوئی فر نادرہ کسم کی responsibility لیتا ہے کچھ responsibilities آپ کے پاس ہیں کہ آپ online جو data دے رہے ہیں وہ بالکل accurate ہونا چاہیے اس میں کسی بھی قسم کا fraud اور fake data نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کا جو card ہے وہ proper طریقے سے issue ہو سکے اب ہم accept and continue کے button پر click کریں گے جو ہی میں نے login کیا تو میرے پاس یہ screen شامنے آ گئی اس screen پر سب سے پہلے دیکھیں گے تو آپ پاس new application existing application downloads اور contact us کی information موجود ہے اگر already آپ نے application apply کی ہوئی ہوں گی تو وہ in process میں آ جائیں گی اگر ان process والی میں کوئی issue ہوگا تو rejected میں آ جائیں گی otherwise اس rejected کی بجائے جب آپ کا وہ complete ہو جائے گا complete میں آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم جائیں گے new application پر جو ہی ہم نے new application select کی start new application ٹھیک ہے issuance of identity document کون سا آپ کرنا چاہ رہے ہیں cnac nike of frc poc کون سا آپ id card issue کروانا چاہ رہے ہیں وہ جو ہی میں نے یہ option select کیا تو اس کے نیچے option ابھی آ جائے گا یہ option select کرنے کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا کیا آپ cnac nike of اس کو renew کروانا چاہ رہے ہیں فrc کروانا چاہ رہے ہیں ہم کہیں گے cnac id card ہم renew کروانا چاہ رہے ہیں issue کروانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے آگے اس کے بعد مزید ایک option آئے گی اس کے بعد آپ cnac option select کیا تو اس کے بعد کیا آپ نے nac لینا ہے ہم نے nac issue کروانا ہے یہ option آپ select کریں گے select کرنے کے بعد آپ سے پوچھتا ہے do you have already any id card آگے پاس already موجود ہے yes ہم yes کریں گے جو ہی yes کریں گے تو یہاں ایک text box آ جائے گا اس text box کے اندر ہم اپنا cnac لکھیں گے ٹھیک ہے اور دیکھیں گے کہ کیا نادرہ میں وہ ہمارا 13 ڈیجٹ کا جو cnac ہے وہ موجود ہے جو ہی وہ موجود ہوگا تو ہم اس کو اس کو enter کرنے کے بعد next process پر کلک کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ option آ گیا یہاں ہم enter کریں گے اس طریقے سے یہ ہم enter کریں گے اور enter کرنے کے بعد اس icon کے اوپر اس طریقے سے ہم کلک کر دیں گے وہ سرچ کر رہا ہے آپ کا record ٹھیک ہے اگر یہ citizen number موجود ہوگا تو یہاں green color کا آ جائے گا citizen number not found اس وقت یہ not found ہے ٹھیک ہے یہ میں نے card لکھا ہے ٹھیک ہے اس card کی ڈیٹیل آ گیا ہے your card has been expired اور about to be expired ٹھیک ہے میں یہ کروں گا اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں renew your ڈی card with existing data without modification and modification یا آپ کو modify کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہیں گے جی کہ ہم اس کو بغیر کسی modification کے next process میں کرنا چاہ رہے ہیں start application پہ کلک کریں گے next process start ہو جائے گا ہمارا ٹھیک ہے اب اس میں آپ کے پاس جو information جو لی جا رہی ہے وہ یہ یہاں سے سب سے پہلے applicant کی ڈیٹیل card کی ڈیلیوری documents information کی review ٹھیک ہے یہ آپ کا tracking ڈی یہاں پر آ گیا اب آپ نے یہاں دیکھنا ہے کہ آپ کا application executive لکھا ہے تو ہم اس کو change کریں گے جو ہی urgent پہ تو یہاں urgent کی fees change ہو جائے گی اگر آپ اس کو normal کریں گے تو یہاں آپ کی normal کی fees change ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم یہاں آگے پر اپنا نام وغیرہ لکھیں گے اب یہاں سے photograph دینی ہے personal photograph دینی ہے آپ نے تو آپ کس طریقے سے لیں گے آپ آپ نے just یہ ڈی جو ہے یہ آپ نے اس application پہ use کرنی ہے میں اپنی mobile کی screen پر آ جاتا ہوں یہ میں اپنے mobile کی screen پر آ گیا ہوں یہاں play store کا icon موجود ہے یہاں play store کے icon کو آپ click کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں آپ لکھیں گے park identity ٹھیک ہے یہ میں نے لکھا ہوا ہے park identity لکھیں گے یہاں پہ یہ پہلی application جو میرے پاس install ہے یہ آ جائے گی یہاں پہ اس کو ہم جس وقت open کریں گے تو آپ کو یہ سارا process بتائے گا کہ کس طریقے سے وہ کریں گے یہاں آپ وہی email ڈی جو آپ نے already وہاں پہ share کی تھی login کی تھی ڈی پورٹل کے اوپر وہاں login کریں گے ہوں جو ہی میں نے یہ login کی تو میرا یہ ڈی جو موجود تھی اس وقت جو tracking ڈی یہ آ گئی ہے میں اس tracking ڈی کے اوپر click کروں گا اس طریقے سے ٹھیک ہے تو میرے پاس تین چیزیں آ گئیں photograph documents and fingerprints ٹھیک ہے یا آپ نے photograph لینی ہے تو آپ اس photograph کے اوپر click کریں گے تو وہ آپ سے option مانگ رہا ہے کیا camera کے through یا gallery کے through کس کے through آپ لینا چاہ رہے ہیں دونوں option select کر سکتے ہیں دونوں میں سے ایک option documents آپ نے کون سے upload کرنے ہیں id card آپ نے upload کرنا ہے جو ہی آپ اس پہ click کریں گے تو وہ یہاں پہ آگواس add ہونا شروع ہو جائے گا document ٹھیک ہے آپ نے دونوں side front اور back دونوں upload کرنے ہیں آپ fingerprint کی باری آ جاتی ہے اگر ہم fingerprint پہ کریں گے scan کرنا ہے آپ نے left اور right fingerprint ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر آپ left کے اوپر جاتے ہیں اور left fingerprint scan کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس fingerprint scanning کا process start ہو گیا ہے ہم اس process کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس جو fingerprint ہیں آپ اس طریقے سے fingerprint کو اپنے سامنے لے کر آئیں گے موبیل کے اب میں یہ لے کر آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میری fingerprint ہیں اب یہ match کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ کیا یہ accurate ہے اگر یہ اس طریقے سے accurate کو کرے گا fingerprint کو ٹھیک ہے یہ یہ match ہو گیا اور یہ very fingerprints یہاں آ گئے ٹھیک ہے اس کو اب یہاں سے upload کر دیں گے تو آپ کے جو application ہے اس کے ساتھ یہ attach ہو جائے گا اس میں ہم اب دوبارہ again اس portal پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے کیا کیا information دینی ہے یہاں پہ آپ نے پھر اس کے بعد again card کی delivery آپ نے یہاں documents verify کرنے کیا ہے وہ upload ہو گئے ہیں اور proceed to payment payment کا process آپ trade card کے تھو اور اس حولت کے تھو payment کا process کریں گے اور اپنے card کو renew frc کو renew یا نیاں لینا چاہ رہے ہیں یا اس طرح کی جو بھی اس حولیات ناظرہ دے رہا ہے اس وقت وہ آپ اپنے اس portal کے through access کر سکتے ہیں امید ہے آج کیا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں ساتھ میری یو ٹیو ٹیو پینل سمارٹ ٹیک ایکسپورٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اسلام علیکم موسیقی